ہم سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن نمائیہ جو عمومی وائز تقریر اور گفتار میں ہم سنتے ہیں کہ وہ شیطان ہے بھئی شیطان تو تمہارا نقصان کر دے اب شیطان سے بچنے کے لیے سب ہیلے حربیں ہم استعمال کرتے ہیں بڑے برد وظیفے طور طریقے محنتیں مشکتیں عبادتیں نوافل حج عمریں سب کچھ کرتے ہیں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ جان چھوٹی یا نہیں چھوٹی بھئی کیا خیال ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا نمائیہ بنایا ہوا ہے نشانہ بنایا ہوا ہے اور سب سے زیادہ جس سے بھاگتے ہیں جس سے ڈرتے ہیں جس کو لانت کرتے ہیں جس پر ملا مت کرتے ہیں جس کو برا بھلا کہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اگر اس سے محفوظ رہنے کی تمہیں گارنٹی مل جائے تو پھر کیا چاہیے ابھی ابھی تم ذکر کر رہے گا میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے رب کا نام لو تو شیطان پینتیس کوس دور بھاگ جاتا ہے یہ میرے نبی نے گارنٹی دیا ابھی کتنی مرتبہ تم نے میرے پروردگار کا رب العالمین کا نام لیا ہے اب شیطان کا تو نام نشان بھی باقی نہیں رہا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں شیطان باقی نہیں رہے اب ہمیں اور بڑی باتیں بڑے دعوے بڑی چیزیں بڑے احتمام کرنے کے بجاہ جس کو ہم نے بڑا نمائع اور نشانے پر رکھا ہوا ہے اس کا بچنا اس سے بچنے کا واحد اور آسان طریقہ وہی ہے جو ابھی آپ کر رہے تھے یہ ذکر کرتے جلے جائے شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں شیطان جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان کر دیا وہ جن لوگوں میں یہ خوف اور ڈر پایا جاتا ہے کہ سے مجھ پر جن چڑ گیا بڑے بڑوں کے روزگار چل پڑے مولویوں کے پیروں کے فقیروں کے بھئی تجھ پر تین جن چڑ گئے تجھ پر پانچ جن چڑ گئے تجھ کے آگے بھی جن تمہارے پیچھے بھی جن پتا نہیں کیا کیا کسی کہانیاں حیرانی ہوتی ہیں